موسیقی 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 کی کھیتی کرتا ہے میں باؤ ملنے چاہیے ہمیں اس سے بہر ہے اگر میں اچھے باؤ نہیں ملے گے تو میں اس سے بہر ہے پارٹی سے بہر نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اتر پردیش میں گننے کی چینی ملو کا فیمٹ نہیں آتا کس طریقے سے گننے کی چینی ملے ہمارا سمیہ پر بھگتان کرنے میں سمرت ہے اور ہمارا باؤ بھی نہیں بڑھاتی ہے اس مہنگائی کے جوانے میں اگر ویاپاری کو آپ اچھی سبسیڈی دیتے ہیں یا کسی دیوگ پتی کو آپ کر جام آف کرنے کا کام کرتے ہیں چونکہ جات صرف کسانی پر 80% کسانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی دھیان لگنا چاہیے تو جو مول مددے ہیں مول مددوں کو لے کر بھی میں آگے چلنا ہوگا پرسنل کوئی کومیٹی کی بات بھی نہیں ہماری ہے ڈاکٹر کوسل کان مصرہ جی کے پاس چلتا ہوں کوسل کان مصرہ مافی چاہتا ہوں کوسل کان مصرہ جی ابھی آپ نے جات مہا سبا کے عدیقش ہیں محیط ملک جی ان کو سنا اس سے یہ لگ رہا ہے جیسا انہوں نے کہا ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس بار جات بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو جو امیس ساہ جی نے دورہ کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی جس پرکار سے پسچم میں طاقت جھوکے ہوئے ہیں تو اس بات لگتا ہے کہ پچھلا جو پرینام ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں دورہ پائے گی کونسل کان جی یا پھر دیری ہو گئی ہے جات سمدائے کو سادھنے میں دیری ہو گئی ہے جتنا مہین جی کو سنا دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی کہ جات کا مطلب کسان اور جات کا مطلب جوان جوان یعنی دیس بڑھتی تو پہلے کسان کی بات کر لیتے ہیں ہمارے مطر نے کہا کہ گنے کا بھکتان لیٹ ہوتا ہے تو اس کے پہلے تو نہیں لیکن اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی جن کا بھی بھکتان نہیں ہوا اور جتنے کا بھکتان نہیں ہوا اتھر بیاج کے ساتھ کسان کو پیسہ ملے گا اور جہاں تک رہی کسان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا آج تک اس کے پہلے سپا سرکار رہی ہے ہماری سرکار نے 36 لاکھ کروڑ روپے سے قریب 46 لاکھ کسانوں کا کرج ماف کیا ہے اس کے پہلے جو بھی پولٹیکل پارٹیاں رہی ہیں اتھر بردیس کے اتحاس میں میرے مطر جانتے ہیں کسی نے کبھی کسان کو ہمیسا کرج دیا ہے آج کرج دیتے ہیں پانچ سال بعد جب چناؤ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ وڑ دو ہم آپ کا کرج ماف کر دیتے ہیں اور راجستان میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کسانوں کا کرج مافی کا وعدہ کیے ہوئے اتنے سال بیٹھ گئے ابھی کانگریس نے کرج نہیں ماف کیا ہماری سرکار آئی ہے اس نے 6000 سالانہ کی کسان سماندھ ندھی دے کر کے قریب قریب دھائی کروڑ سے زیادہ کسانوں کو اتر بردیس میں ان کے سماندھ کے ندھی دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم پچھلی سرکار سے کمپیر کرتے ہیں پچھلی سرکار جو بارہ سے سترہ تک چلی اس نے قریب پچھاندھے ہجار کروڑ روپے کا گنے کا بھوکتان کیا تھا ہم نے ایک ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا گنے کا بھوکتان کیا ہے اور اگر جہاں تک رہی خرید کی بات تو یہ سمجھئے کہ دو سو بیس لاکھ میٹرک ٹین کا خرید کی گئے پہلے اسے دگھنے سے بھی جیادہ یعنی چار سو چیتر لاکھ میٹرک ٹین کی ہم نے ایم ایس پی پہ خرید کی ہے اس کے علاوہ گریبوں کا نمبر جیسے جو جو کہتے ہیں گریب کساندھ بہت سارا گریب بھی ہے بہت کم لوگ ہیں جو بہت سکشم ہیں بہت زیادہ تر گاؤں میں رہنے والا کسان گریب ہے گاؤں میں رہنے والے کسانوں کے لیے نل سے سکھ سوچھ جل تیس ہزار پنچائتوں میں جل دیا جا رہا ہے مفت سوچالے بنائے جا رہا ہے گھر آواز کے لیے بھی ساہیتہ دی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ آیشمان بھارت یوجنا کے پانچ لاکھ کا سالانہ علاج مفت دیا جا رہا ہے اس طرح سے اگر میں گنوانے پہ آؤں تو بہت ساری چیزی یوجنائے ہیں جو کسان بھائیوں پہ کچھ بارے ہیں مصرہ جی آپ کے پاس آتے ہیں کیرتی ندھی پانڈے جی سے بھی ہم جان لیتے ہیں کیرتی جی بھارتی جنتہ پارٹی جس پرکار سے پششم میں دو ہزار سترہ کے پہلے مجفر نگر میں جو دنگے ہوئے تھے ان کو یاد دلہ رہی ہے جن دو بھائیوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا ہو گئی تھی اس کے بعد باسٹ لوگوں کی وہاں موت ہوئی تھی ان سب دنگوں کی یاد دلہ رہی ہے اور جس پرکار سے سماجوادی پارٹی نے ٹکٹ باٹے ہیں اس پر لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ حملہ ور ہے چاہے وہ ناہد ہوں چاہے وہ عرفان مسود کا سماجوادی پارٹی میں سامل ہونا ہو تو ان ساری چیزوں سے آپ آپ کیسے نپٹیں گے اگر چناب ہندو مسلم پہ جاتا ہے تو پھر آپ جاتوں کو کیسے سا دیں گے کیرتی نے دیجئے دیکھے سوال یہ ہے کہ ہندو ہندو مسلمان پہ جاتا ہے جو سوابی مانی ہے جو کسان سوابی مانی ہے جو لگاتار چودہ مہینے پتر پردیس اور دلی کی سیماؤں پر دھرنا دیتا رہا وہ دلی میں پرویس نہ کر جائے دلی کی سرکار سے تو گھیرنے کا کام نہ کرے اس لئے جس طریقے سے سوڑکوں کو گھیرا گیا سوڑکوں پر چیر لگائے گا اور جس طریقے سے چودہ مہینے لگاتاران دولن کے دوران لگت ساڑے ساستو کسانوں کی موت ہو گئی ان ساڑے ساستو کسانوں کی موت کا جنمیدار کون ہے میں تو پوچھتا ہوں جس گریہ منتری نے بھارت سرکار کے گریہ منتری نے جاڑ سمدائی کے نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کیا جن کسان نتاؤں سے ملنے کا کام کیا وہ چودہ مہینے ان کسان نتاؤں سے چودہ نہیں ملے ان جاڑ نتاؤں سے چودہ نہیں ملے بھارت سرکار کے گریہ منتری جب لکھیمپور کی گھٹنا میں خارگاری کسانوں کے اوپر چڑھا دی گئی اور کسانوں کی سہادت ہو گئی پانڈے جی دو ہجار سترہ سے پہلے جو دنگے ہوئے تھے مجفر نگر میں اس میں کہرانہ سے جن لوگوں نے پلائن کیا تھا اس پلائن کے جو آروپی ہے مکھے آروپی ناہی دھتن اس کو سماجبادی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے تو اس کا مطلب تو دونوں راج نتک دل ایک جیسے ہیں دو ہجار سترہ سے پہلے جو ہم نے کیا دو ہجار سترہ میں ہماری سرکار کے لئے گئی اب تو حساب دو ہجار سترہ سے دو ہجار بائیس کا ہوگا لیکن اس کے آروپیوں کو تو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے نا پانڈے جی اس کے آروپی ہیں جیل میں ہیں ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے یہ تو ترک سنگت بات نہیں لگتی نا میں آپ کو ترک سنگت ایک ایک بات بتا رہا ہوں جو لگ اپراد اپراد ہی امیدواروں پر سوال کھڑا کر رہے میں اس سوال کا بھی جواب سنگا لیکن ابھی کسان کے سوال پر سنگتے ہیں جیس کے ادھار منتری نے کہا تھا کہ دو ہجار چودہ کے نو میں کہ سرکار بننے کے بعد دو ہجار بائیس تک کسانوں مانائی دکھنی ہو گئی کسانوں کی آیادی ہو گئی خات کی بوریاں نہیں مل پا رہے کسانوں کو پانچ کلو خات کی بوری میں سے چوری کر لیا جیس کے برکار اور بار اتترین کی برکار میں اور دام دھگنے کر دیئے ڈیجل کے دام بڑھ گئے ڈیجلی سب سے مہنگی کسانوں کو اور جو انیار اتیا چار ہوا کیا پسٹیموس سب دیستہ ہے جاٹ ماں سبا کیا جنگی بیٹھیں ہیں کیا راکھیں چکیت چاسوں کو بھول جائیں گے کیا جنگ چودری پہ جو ہاتھ رس کے اندر لاتی چاہ جوا اس کو بھول سکتے ہیں کیا جو کسانوں کے ساتھ چودہ میں نے امیائی کیا اگر امیسہ آگی جاڑ سمدائی کے بڑے ہی تیشی ہیں تو چودہ مہینے کیوں نے انیتاؤں سے ملے کیوں نے کسانوں سے بارتا کیا آج بھی راکھیں چکائی کی کر رہے کہ پکلے دس مہینے سرم سرکار سے بارتا کرنا چاہتے ہیں اور سرکار بات کرنے کو تیارے آجی راکھیں چکے جی لکھین پور میں آجی سے ملنے کا تانکہ لکھین پور کی دھچمہ میں جو تیہ ہوا تھا سرکار سے سرکار وعدہ خلافی کر رہے ہیں چاہے راکھیں کی سرکار ہو چاہے بھارت کی سرکار ہو اور دونوں سرکاروں کے وعدہ خلافی کے خلاف ایک سی ساری سے کسان سکران دول کرنے جا رہا ہے یہ سرکار ہر گھر بھی سرکار ہے اور اس بار ملک صاحب میں آپ سے اسی جوڑا سوال ہے کیرانہ میں جو پلائن ہوا اور جن دو جاٹ بندوں کی ہتیا ہوئی تھی تو اس کو کیا جاٹ سمدھائے اب بھول گیا ہے کیرانہ سے جس پرکار سے پلائن ہوا اور جس پرکار سے ہتیا ہوئی اور جس پرکار سے وہاں کہ کیرانہ کے مکھے آروپی کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو کیا جاٹ مہا سبا یا جاٹ سمدھائے اس گھچنا کو بھول گیا اس جو سمان تھا اس کو بھول گیا ملک صاحب بات کہہ رہنے کے پلیان کی اگر میں کروں تو جلا مجھے فرنگر اور ساملی آپس کے مطر جلے ہیں اور اگر پلیان کی بات ہوتی تو یہاں سے بھی پلیان ہوتے اور رہی دوسری بات یہ کہ حکم سنجھ نے خود مد کا آگیاں پر ایسا کوئی مدہ نہیں تھا دیکھو سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کی ہمارے دیش کے اندر رہنے والے ویکتی کو ایک پارٹی پینل کے لوگ اس پر مدہ بناتے ہیں کیول ووٹ کے لیے پہلی بات دوسری بات میں بتاتا ہوں دنگے کے دنس کی بات ایک وہ معاول تھا میں دنگے کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتا دو جار تیرا کا ایک ایسا تکرتی کا پتہ یہ جلا مجھے فرنگر پڑھائی بڑی دکھ نہیں آپ پتہ تھی اس کے بارے میں میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتا ہوں کی دکھ ہوتا ہے دیکھیں آپس میں لڑائیں جگڑے ہوتے ہیں ایک معاول بنایاں اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوسس کی نہیں کہیں نہ کہیں تک وہ ٹھیک بھی ہو چکا ہے اگر میں جو ستہ میں پارٹی ہے آج بھارتی جندہ پارٹی کی میں بات ہوں کیا یہی مددہ ان کے پاس ہے وکاس کا کوئی مددہ ان کے پاس نہیں ہے چکستہ کا کوئی مددہ ان کے پاس نہیں ہے کھیل نیتی کا مددہ ان کے پاس نہیں ہے کسانی کا مددہ ان کے پاس نہیں ہے آپ مددوں پر چناؤں لڑ گئے آپ دھرم کو بات کر چناؤں مت لڑ گئے کہ جاٹ کا ہندو سے مسلمان سے یا جاٹ کا اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز جگہوں کی ایک پارٹی پینل ایک کمیونٹی کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے ہندو کی جاتوں سے لڑے تھی کیا وہ جاتوں سے انڈیجیول لڑائی تھی ہمارے ساتھ ہمارے پولیٹیکل ایڈکر ہیں انیل کے انکر بھی جڑے ہوئے ہیں انیل کے انکر یہاں کی راجنیتی کو اترپردیس کی راجنیتی کو لمبے ورثوں سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے تمام چناؤ کوریج کیے ہیں پسچیمی اترپردیس میں اس سمیں انیل جی جو ماحول بنا ہے اس میں جو جاتوں کو لے کر کے سیاست ہو رہی ہے اس پر آپ کا کیا سوچنا ہے اور آپ کا کیا ویسلیشن ہے جیسے لڑی بات ہے کہ جات ایک لمبے سمیں سے چرچا کے بسے رہے ہیں کیونکہ جات ایک ایسا ہے جو کسانوں کے لیے جانا جاتا ہے کس کلاؤ اور تلترپردیس کیا جو پہلے پہلے چند میں چناؤ ہے وہ کس پلاؤ پہلے چند میں چناؤ وہ پشتہ متحدہ سے شروع ہو رہا ہے جو جات لینڈ کہا جاتی ہے اور جات لینڈ میں سب سے بڑی مانگیں ہی رہتی ہے کہ کسانوں کے کسانوں کے سامندھت رہتی ہیں لیکن وہی سمازاری پارٹی اور آرینڈ کی دونوں کے پروکتاؤں کا یہ بھی کنا تھا کہ ان کے ساتھ کسان ہے کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا پیڑے ڈیڑھ سال میں پیڑے چار سال میں تو اب دونوں کا کپیشن چلنے کی ضرورت ہے اور کپیشن کرنے میں اگر ہی ہم دیکھیں کہ اگر کہیں جو گھٹنائے ہوتی ہیں تو گھٹناؤں کی بھرپائی ان باتوں سے یا کیا یا جو دیا گیا ہے اس سے ہو باتی ہے نہیں باتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہوگی اور جہاں تک کہ اس چناؤ کے نظرگی سے دیکھا جائے جو یہ جانٹ بیلد میں اور جیسا کہ آج امیسا جی وہاں تھے اور امیسا کے وہاں کے مومنٹ سے جاہیسی بات جب کوئی بڑا نیتا چیزی چھیر پہ جاتا ہے تو بھلے ہی نیوانچت آئیوب نے تمام چیزی پابندیاں لگا دی ہوں لیکن اس کے پہنچنے سے اس کا جو اوراں بنتا ہے اس پارٹی کا اس نیتا سے پہنچنے سے اوراں بنتا ہے تو نیچر اسے پارٹی کو لا پہنچتا ہے لیکن وہ ساری بدھے ابھی ختم نہیں ہوئے تو یہ بات ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی کیونکہ کبھی چناؤں میں سراغ ہوتی بھی ہے یہ لگاتا ہے ہر دن ہر دن نے پہلو آئیں گے نے کیجئے آئے گی تو وہ وہ کیا کون سا سبجٹ لاتے ہیں لیکن کسانوں کا جو مددہ ہے یہ بہت اہم دیکھے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر کوسل کان جی ابھی تینوں کو آپ نے سنا سب کا یہ مددہ ہے کہ جب بھی چناؤ آتے ہندو مسلم پہ کیوں آ جاتے ہیں جیسا کہ ملک صاحب کہہ رہے تھے وکاس کی بات کیوں نہیں ہوتی گنے کے ملی کی بات کیوں نہیں ہوتی کسانوں کی بات کیوں نہیں ہوتی بجلی کی بات کیوں نہیں ہوتی بیزل کے ملیوں کی بات کیوں نہیں ہوتی آخر ہندو مسلم پہ آپ لاکھر کیوں کھڑا کرتے ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی ہندو مسلم کی بسات پر ہی چناؤ لڑنا چاہتی ہے یا انہوں نے پچھلے پاس سال میں کوئی وکاس نہیں کیا آپ سبھی لوگ آویر ہوں گے کہ سب سے پہلے یوپی کے الیکشن میں جنہ کو لانے والا کون تھا اکھلیش یاد ہو اس کے بعد ان کے منچ سے نعرہ لگتا ہے اوپر اللہ نیچے ملہ یہ نعرہ کس کے سٹیج پر لگا سپا کے سٹیج پر لگا اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچا رہ جاتا ہے وکاس کی بات کی بات ہو رہی ہے کانگریس کے نیتا کہتے ہیں کہ ہندو اور ہندوت میں فرق ہوتا ہے ایک طرف تو سارے جو وپکشی پارٹیاں ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے پکش میں لانے کے لیے اس طرح کے نعرے لگاتی ابھی دیکھیں تھوڑے دن پہلے ہی انہوں نے اکھلیش یاد ہو پھر پاکستان کا راگ اب لابا اور پاکستان پرستی لکھانے کی کوشش کی تو جتنے بھی بھارتی جنتہ پارٹی جو بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ یہ مان کے چلتی ہیں کہ مسلمان ان کا ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیشہ کبھی وہ جنہ کی بات کرتی ہیں کبھی وہ دنگوں کی بات کریں گی کبھی وہ پاکستان کی بات کریں گی اور جب ہم اس کو ریپلائی کرتے ہیں تب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم سامپردائی کریں آپ یہ بتائیے میرے مطر کہہ رہے تھے پلائین نہیں ہوا میں اپنے مطر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سنسس اٹھا کے دیکھ لیجے کہرانہ شہر کی پاپولیشن جس سمیہ دیس آجاد ہوا تو وہاں پہ 68% ہندو تھا آج ہندو کا پرتیشت 8% ہے یہ کیسے ہو گیا کیا کہرانہ میں کشمیر بن رہا ہے کیا کہرانہ میں بورڈر چھیتر ہے نہیں پلائین ہوا ہے لیکن آنکھیں مودھ لینے سے سچائی کم نہیں ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں میں چاہوں گا کہ ہر سننے والا آدمی درشک اور میرے مطر جو پیندل میں بیٹھے ہوں وہ جا کر کے ایک بار سنسس اٹھا کر کے کیرانہ کی پاپولیشن کی ڈیموگرافی ضرور دیکھیں اور اس کے بعد چلیے ہم اس پاسٹ کو بھول بھی جاتے ہیں اس پاسٹ کو جب سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے دوبارہ انہی دنگائیوں کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے چاہے ناہید حسن ہو چاہے حاجی یونوس ہو اور جو ان کے جو افسپا کے جتنے بھی آتنکوادی ٹائپ کے نیتہ رہے ہیں چاہے اتی کحمد لے لیجے آجم خان لے لیجے مختارن ساری لے لیجے مقیم کالا پھرکان یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو انہوں نے مسلموں کا سمبل بنا کر کے اپنے میں رکھ رکھا ہے یہی آجم خان تھے جن کے کہنے پہ جب دو بھائی اپنے بہن کی آبرو بچانے کے لیے گئے تھے تو ان کے مار ڈالا گیا اور اس کے بعد مسلم پکش کو ہی آجم خان نے سانے میں ایف آئی آر نہیں ہونے دی اس کے بعد دنگا ہوا دنگے کا پورا سوتردار کون تھا آجم خان وہ آج جیل کے پیچھے ہے لیکن اس کو دوبارہ ٹکٹ دینے یا اس کے لڑکی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے تو اگر یہ اپنے چھوپے ہوئے سامپردائی چہرے کو دکھا کر کے صرف ایک ووٹ بینک کو ساتھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ جاٹ بھائی ہمارے کیسے کہ سکتے ہیں جب تک ایک ہندوستانی بولتا ہے تب تک ایک ہندوستانی سنتا ہے پر جب ایک ایک کمونل آدمی بولے گا تو ہمیں ہندوستانی بن کے جواب دینا پڑے گا اور جاٹوں سے زیادہ جاٹ کے بارے میں پانڈے جی سے جواب لے لیتے ہیں آپ کے جو آروپ ہیں ان کا جواب پانڈے جی سے لے لیتے ہیں پانڈے جی یہ بات تو صحیح ہے کہ ناہید حسن ہو یا ابھی اکیل چودری کا ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں کہا ساپ ساپ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ایک بار سرکار بن جانے تو پھر دیکھ لیں گے ایک ایک کو ان کے گھروں سے لاکے لوٹ کر کے میں تو سولہ بار جیل گیا ہوں ان کے گھروں سے لاکے لوٹ کے آپ کے بیچ میں بانٹ دوں گا اس طرح کے ویڈیو آپ کے پرتیاسیوں کے وائرل ہو رہے ہیں تو یہ تو اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے نا اور ابھی مصرہ جی بھی وہی بات کہہ رہے تھے پانڈے جی پانڈے جی کبھی ایڈی آر کی ریپورٹ نہ بوکشی ہے اور ایڈی آر کی ریپورٹ بہت اتفاست ہے یہ دوہزار سترہ کی گٹھت بیڑھان سوا میں تین سو چار ایبیلے بھارکی انتہ پارٹی کے جس میں ایک تو سولہ داگی کبھی آپ بہت اس پر کیوں نہیں کھڑا کبھی سوانی تیمیانم کا سوال آپ کیوں نہیں کھڑا کرتے کبھی کنڈی سنگ سینڈر کا سوال کبھی اس بات کا سوال اپا جائے گی جل میں کلدیب سنگ سینڈر اس کو تو ٹگٹ بھی نہیں ملا اس کو سجا ہو گئی اسوک چندیل کلدیب سنگ سینڈر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سجا یاپتا ہے اب بیدائک نہیں ہے اور نئی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے یہ سوال کبھی آپ نے کھڑا کیا آپ نے کبھی یہ سوال کھڑا کیا کہ اپنا مکمہ سر واپس لیا آپ نے کبھی سوال کھڑا کیا کہ اپنا مکمہ سر واپس لیا آپ نے سوال نہیں کھڑا کریں گے آپ کو کیونک سوال یادی پارٹی دکھتی ہے اور میں ٹھیک چندوٹی دیتا ہوں چار سو تین امیلے بھارتی جنتہ پارٹی گھڑ بندن کے گھوٹش پڑنے دیجئے اور چار سو تین امیلے کے امیدوار ہمارے بھی پارٹی کے گھوٹش ہوڑنے دیجئے دیکھے گا سب سے زیادہ داگی اور سب سے زیادہ اپرادی بھارتی جنتہ پارٹی ملیں گے لیکن اپاٹھے جی بہت دربار گئے جیس کا وان سائیڈ وان سائیڈ بیان وان سائیڈ سوال کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگوں سے حمد ہو تو پوچھئے کبھی اس تک دیس کے مکھونٹری سے پوچھے کہ مکھونٹری آپ نے اپنے مقدمہ واپس کھا لیا کبھی پوچھے ہم سے کہ آپ اپنے ڈیٹن سیم کا مقدمہ سے واپس لئے کبھی پوچھے کی سرکار میں سننے علیم جی کے خلاف ویڈیو جاری کرنے والا دیان کرنے والی بیٹیہ کو جیل کے ہوا آپ کے پاس انت نہیں جائے آپ دیگل اس پر دیگل کی آمار میں دکھائیے اور یہ جروعہ کے ساتھ کی ہے سیلندر کا عدام اگر ایک ہزار ہے تو چار کو پیشتے ہوگا پسٹرول دیگل کے دام کم کرتے ہوں گے کھر کے سروں کے پیل جو استعمال ہوتے دو سو سو روپے کب ہوں گے دھرم چاہتی ورگ سمدائی وہ بھاشا کے بھیج سے اوپر اٹھ کر نشپکش ہو کر بینا کسی لالچ اور بھائی کے اپنے مطادھکار کا پریوک کریں یاد رکھیں آپ کا مت امولی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا مصرہ جی سے جواب لے لیتے ہیں آپ نے بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں یوگی کو بھی اپرادی آپ بتا رہے ہیں اور داگی بتا رہے ہیں ہم کوسلکان مصرہ جی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں کوسل جی پانڈے جی کی بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس میں جواب دینا چاہتا ہوں پہلے تو پانڈے جی کو یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا گنڈا گردی اور اپراد اور دنگا دونوں میں جمین آسمان کا پڑے گا ایک در دیت میں میں نہیں چاہتا ہوں اور میں امید نہیں کرتا ہوں ہمیں شکلیں گے بات دیا جی ڈیبیٹ ٹھیک سے چل رہا ہے اس کو ٹھیک سے چلنے دیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لوکل گنڈا پانڈے جی کو بول لینے دیجئے آپ کو میں نے پورا سمیہ دیا تھا میں کہہ رہا ہوں پانڈے جی بولیا کوئی ایک چھتری گنڈا ہوتا ہے لوکل گنڈا ہوتا ہے اس کے گنڈا گردی کا افیکٹ سارے دھرموں سارے لوگوں پوری پاپولیشن پہ برابر پڑتا ہے اس گنڈے کو آپ کسی دنگائی سے کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ دنگا میں پورے دیس میں ڈیویجن ہوتا ہے پورے دیس میں بھی بھاجن ہوتا ہے دو سمپردھائے بھی بھاجت ہوتے ہیں تو یہ جو دنگائیوں کو گنڈوں سے کمپیر کرنا چاہتے ہیں اس میں جمین آسمان کا فرق ہے اور جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے تھے میں وہ ویڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ اس طرح کی آواز یہ آپ کے جات نیتا کہتے تھے یہ ہی چودری جی ہے جو یہ کہتے تھے آپ یہ بتائیے یہ وہی چودری ہے جن کی بات آپ کر رہے تھے اور وہ ویڈیو بھی میں دکھاؤں گا ابھی نیچ ٹائم جب آئے گا جس میں آج جن کو وہ دھمکی کھلے آم دے رہے ہیں کہ ہماری سرکار آنے دو ہم ان کو حقیقت دکھا دیں گے اور جو انہوں نے بتائی ہے بات اب رادی کرن کی اور میں انسی آر بھی کے ڈاکڑے بتانا چاہتا ہوں اتب دیش میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ستر پرتیشت لوٹ میں قریب 69% ہتیا میں 30% اپرہن میں 35% بلاتکار میں کمی آئی ہے آپ یہ سوچئے جو سٹینڈرڈ آپ ایک ایک چھوٹے ایک ایک گھٹنا کو آپ بتانا چاہتے ہیں پر پوری چیز دیکھیں جس طرح سے اپراد میں کمی آئی ہے اور ایک اور آپ یہ دیکھیں نا پہلی بار پردیش میں ایک ایسی سرکار آئی ہے جو گنڈوں نے جمین قبجہ کر رکھی تھی اس قبجائی جمین کے اوپر سے قبجہ لے کر کے گریبوں کے اوپر مکان بنانے کا کام کیا ہے اور ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں آپ سمپردائیتہ کی بات کر رہے تھے نا سماج وادی پارٹی جب تھی تو اس نے ہج ہاؤس بنایا کوئی تکتیں ہج ہاؤس بنانے میں اس نے علیگڑھ میں دو مسجد بنائی اس نے سہارانپور میں دو مسجد بنائی لیکن اسی سماج وادی پارٹی کی سرکار میں قریب قریب دو سو ستر مندروں کو توڑا گیا کسی بھی نام پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس نے سامپردائیتہ کے نام پہ توڑا لیکن اس نے مندروں کو توڑا ڈبکاس کے نام پہ اور مسجدوں کو کھڑا کیا آپ یہ دیکھیں نا یہی سرکار تھی جس کے لیے ملائیم سنگھ یادہ کو کیا کہا جاتا تھا ملہ ملائیم سنگھ وہ جب جالیدار ڈوپی پہن کے آتے تھے تب آپ کو سامپردائیتہ نظر نہیں آتی تھی جب یہ لوگ سامپردائیتہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو یہ سامپردائیت نہیں ہے اور جب ہم پورے سماج کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ تب کا وکہ سب کا پریا سب کا وشواص کی بات کرتے ہیں تب آپ ہم پہ سامپردائیتہ ہونے کا آروم لگاتے ہو ہاں اگر رام مندر بنانا سامپردائیت ہے تو ہم سامپردائیت이 ہیں اگر کوجت کوریڈور کا ڈیوپلمنٹ کرنا سامپردائیت ہے تو ہم سامپردائیت ہیں اگر گنڈے اپرادیوں کو جیل میں ڈالنا سامپردائیت ہے تو ہم سامپردائیت ہے اگر دارہ تین سو ستر ختم کرنا تین طلاق ختم کرنا بالا ٹھیک ہے م harvesting ہم ملک صاحب سے ملک صاحب جس پرکار سے پسچم میں جاتوں کو سادنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے جات گورو راجہ تھے مہندر سنگی ان کے نام پر یونیورسٹی استحاپنا کرنے کا نرنے لیا ہے تمام ساری وہ کام گناتے ہیں کہ ہم نے جاتوں کے حط میں اور کسانوں کے حط میں کام کیے ہیں پھر آخر یہ وجہ کیا ہے کہ اچانک سے جو ہے جاتوں کے سور بدل گئے حالانکہ اب ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جات جاتوں میں بھی الگ الگ گروپ ہو گئے ہیں کچھ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں تو کچھ رلڈی کے ساتھ ہیں لیکن جات مہا سبا جات گورو مہندر سنگھ جی کے نام پر کیا سوچتی ہے اور جو یونیورسٹی بن رہی ہے اسے لے کر کے کیا سوچتی ہے محید جی راجہ مہندر پرتاب جی بڑے ہی مہان آتما تھے ان کے بارے میں تو میں بہت چھوٹا ویکٹی ہوں سوچوں ان کے بارے میں تو سبھی ویکٹی کو سوچنا چاہیے میں ایک بات اپنے پروکتہ بھائی جو ہمارے بی جے بی کیون سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر جاتوں سے آپ کو اتنا پیار تھا تو آپ نے جاتوں کو لٹھی کیوں بجائی پہلی بات دوسری بات اگر جاتوں سے اتنا پیار تھا تو آپ نے بورڈر پر ہمارے جاتوں کو رونے کیوں دیا کیونکہ آپ ہی نے اس آندولن کو ایک کمیونٹی کا آندولن بتا تھا جب کیوں کسانوں کا آندولن تھا تیسری میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو جاتوں سے اتنا پیار تھا تو چودری چرنن سنگھ کو بھارت رکھن دینے کا آپ نے کام کیوں نہیں کیا چونکہ چرن چنگ ایک ایسی آتمہ تھے جنہوں نے اس پورے بھارت ورث میں کسانوں کو ایک ذہنے کا کسانوں کو ایک اپنے وزود کا ایک مان سممان کا کاریے کرنے کا آگے کاریے کیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے اگر جاٹ اسے اتنا ہی پیار تھا چناؤں کے وقت جاٹ کیوں یاد آپ کو آ رہا ہے آپ کو چناؤں کے وقت جاٹ کیوں یاد آ رہا ہے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی نے کہا کہ چھ ہزار روپے کسان نیدی دینا کا آپ نے کام کیا چھ ہزار روپے کسان نیدی مد دو آپ میں ہماری پسل کا اچھی دام دیجئے آپ ٹویل کے جو ہمارے کنکسن ہے پچہ ہزار سے لے کر پانچ ہزار میں کیجئے آپ ہمارے جو ہمارے جو تیل لگتا ہے ٹریکٹر میں اس کی سبسیڈی دیجئے میرا مین مدہ ہے کہ آپ سے دکھ اس بات کہتا ہے کہ آپ مدہ کو بھٹکاتے ہو دھرم راجلیتی میں لے کر جاتے ہو رام سبکے ہیں جب ایک کسان کھیت میں جاتا ہے تو رام کا نام ملک صاحب مصرہ جی مصرہ جی سے جواب لے لیتے ہیں جی مصرہ جی آج تک پتہ پردیس میں جاتوں کو سممان کی بات آپ کر رہے ہیں راجہ مہند پرتاب کی بات ہو گئی ان کے نام پہ وشویدیالہ کا نام بنایا جا رہا ہے چھپرولی ٹرڈا کا نام بدل کر کے چودری مہند سنگھ ٹکیٹ مارک کیا جا رہا ہے جوہری بجلی گھر سے بجوڑا راستے میں سوٹر ڈادی چندوں کے نام سے بنایا جا رہا ہے ہریانہ میں سر چھوٹو رام جی کی پرتناہ اسٹاپید کی گئی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ ہے کہ ماں ساکومبہ دیوی کے نام پر بھی یونیورسٹی کی ستھاپنا کر کی جا رہی ہے تو جاتوں کا آپ اور یہ یہ کوئی الیکشن کے پہلے نہیں ہوا ہے یہ پچھلے پانچ سالوں میں ہوا ہے موہد جی میں نام صحیح پڑھ باروں موہد جی شاید ہے موہد ملک جی آپ یہ دیکھئے آپ نے کہا رام کی بات آپ اس کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے رام بھکتوں پہ گولی چلائی جنہوں نے کامڑ یاترہ بند کی جنہوں نے سن لیجئے سن لیجئے کانگریس سرکار نے کہا رام کالپنک ہے کانگریس سرکار نے کہا رام رام سے تو ہی نہیں اس طرح کے فی ڈیویٹ دیتے ہیں اور یا کانگریس کے پروکتہ نہیں ہے اس لیے ہمیں کانگریس کی بات نہیں کرنی چاہیے ہم سماجوادی پارٹی یا ملک صاحب سے پر ہم سوال کر سکتے ہیں جی اگر رام کے لیے کام کرنا سامپردائک تھا ہے تو میں کہتا ہوں گرم سے کہ میں سامپردائک ہوں میں بالکل صاف تو لاؤں لیکن رام کے لیے کام کرنا دیس کے لیے کام کرنا ہے اور ہر جاٹ بھائی یا پورا ہندوستانی جو کوئی بھی ہے آج رام کے لیے بڑھتا ہے ہنکر جی یہ جس جس پرکار سے آپ بحث سن رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بحث بکاس کی بجائے سامپردائک تھا کی طرف جا رہی ہے یا مجھب کی طرف جا رہی ہے چاہے وہ جنہ کی بات ہو چاہے پاکستان کی بات ہو چاہے نائی درسن کی بات ہو یا پھر رام کی بات ہو یا رام سیوکوں پر گولیاں برسانے کی بات ہو کل ملاکر کے چناب ہندو مسلم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو یہ کیا راجنیتی کے لیے اچھے سنکیت مانتے ہیں آپ اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو ہندو مسلم کیا جا رہا ہے جو ہماری پروکتہ ہے بھرسانے پارٹی کے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے سوال لیا سوال لینے کے بعد وہ ہندو مسلم کے بعد سوال لگ رہا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی موجودہ سوال آپ کا ہے کہ یہ کس طریقے کے لیے اس کو کروٹ کیا جا راہا ہندو مسلمان میں تو ابھی کی جو بحث ہے وہ بحث اپنے آپ میں پریاست ہے کہ جو راجنیتیس دن ہے جو راجنیتیس راجنیت دن کس طریقے سے اس چناؤ کو ہندو مسلمان کے روپ میں پروکتہ کرنا چاہتے ہیں اب میرے ایک سوال بھارنیتا پارٹی کے پروکتہ سے یہ بھی ہوگا میں ایک چونچہ چاہوں گا بھارنیتا پارٹی کے پروکتہ مسرا جی سے کہ مسرا جی یہ بتا ہے کہ آپ کے سنکٹھن جو ہندو بلک سنکٹھن جتنے بھی جو آپ کے ساتھ بڑے ہوئے وہ 80% ٹنٹی کی بات کیوں کرتے ہیں 80% تو اگر ہندو ہے اور ٹلٹی ور پرسنٹ مسلمان ہے تو ٹلٹی پرسنٹ مسلمان کیا 80% لوگوں کو ڈیوہ دیں گے یہ کیا کہنا کہتے ہیں اس کو ایک چھوٹی زائن میں اس چناؤ کے سندر بتائیں آپ نے جتنا مسئل سن پایا بات صحیح ہے آپ اسی اور بیس کی بات کیا کرتے ہیں اسی اور بیس کا آسے کیا ہے یہ اسی اور بیس کیا ہے اسی اور بیس چیت وہ ہے اُس کو سن لیجیے پہلی چیت جو ہندوستان کا جب کام ہوتا ہے جو 13370 ختم ہونے پہ خوش ہوتے ہیں وہ 80% ہے جو دکھی ہوتے ہیں وہ 20% ہے جو بیکاس کا کام ہونے پہ خوش ہوتے ہیں جو بھالاکوٹ اسٹرائک ہونے پہ خوش ہوتے ہیں وہ ہندو مسلمان نہیں ہے وہ ایک ہندوستانی ہے اور ایک ہندوستان کے ویرودھ میں ہے ایک وکاس کے پکش میں ہے ایک وکاس کے ویرودھ میں ہے اور سب سے بڑا اگزامپل اسی بیس کا بتا دوں پچھلی بار جب ہماری سرکار بنی تھی تین سو پچیس سیٹیں جیت کے آئے تھے اور ٹوٹل نمبر اتر پردیس میں ہے چار سو تیل ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو تین سو پچیس اسی پرتیشت ہوتا ہے اور جو باقی پارٹیاں ہوتی وہ بیس پرتیشت ہوتی ہے اسی بیس یہ ہے اسی بیس یہ ہے جو بکاس کے ساتھ ہے اسی بیس وہ ہے جو رام مندر کے ساتھ اسی بیس وہ ہے جو پاکستان پرستی کے خلاف ہے اسی بیس وہ ہے جو بالا کوٹ سٹرائک پہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے دیس پہ سک نہیں کرتا جو ہمارے دیس کے بکاس کے ساتھ ہے وہ اسی پرتیشت اور بریس پرتیشت یہ کرپشن والی پارٹیاں راجنیتی پردیدانتہ والی پارٹیاں جو سامپردائی کرنے کی کوشش جس ماسومیت سے آپ جواب دے رہے ہیں جس ماسومیت سے آپ جواب دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم کیرتی ندھی پانڈے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پانڈے جی یہ جو 80 بیس کی بات کر رہا ہے میں اس سے جاننا چاہتا ہوں کوسام کانڈے ابھی چاہتا ہوں جن سارے ساتھوں کسانوں کی سہادت پہی اور اس سے جو لوگ دکھی ہیں وہ بیس پر سخت میں ہے جس لکھین پور کے اندر انگریجی حکومیت کو پھیل کرتے ہوئے کسانوں پہ گاڑی چوہائی گئی ان سے سمہات ہیں جیس کے اندر وہ بیس پر سخت میں ہے کیسی پر سخت میں جس کو یہ ہندو کہتے ہیں اور جن پچھڑے دلیتوں کا آرکھر کھا گئے 69 زیادہ سچکوں کی بھرتی میں اور جو پچھلا دلیت لگاتا رہا انجولن کرتا رہا اس کو لاکھیاں ملتی رہی اس سے جو سماج کے اندر سکھی لوگ ہیں وہ 80 پر سخت میں ہے کیسی پر سخت میں سمائی سے پر سخت ہے یہ مددوں سے بات مددوں کے بات قریب ان سے میں لگاتار جاننے کی کوشش کیا تمام پر وقتہوں سے جاننے کی کوشش کیا ان سے اس کے اندر جو کسانوں کا اندولن رہا اس میں جو سارے ساتھ سخت کسانوں کی موپن اس کا جنمیدار کون ہے کون جنمیدار ہے اس کا اگر یہ بات کسانوں سے لگاتار دیش کی سرکار کی ہوتی اور لگاتار ان سے سمپر کر کے اندولن وہا اسی سمائے کسی مل واپس ہوا ہوتا سارے ساتھ سخت کسانوں کی صحادت کو بچایا کبھی سارے ساتھ سخت کسانوں کی موت سے دیش کے پردان منطل جی کو دکھ ہوا دیش کے گریہ منطل جی کو دکھ ہوا یہ سمائے کبھی موم کیا ہر کنٹا پارٹی کے لوگوں میں یہ پسٹینی اُس طرف دے ستیحات لکنے کے طرف بن رہا اور پسٹینی اُس طرف دے میں کل ہمارے راستے پانڈے جی اسی سے جڑا ایک سوال میرا بھی ہے پانڈے جی پانڈے جی ایک سوال میرا یہ بھی ہے سوامی پرساد موڈیا جب سماجبادی پارٹی میں سامل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی پندرہ پرتیسط اور پچیاسی پرتیسط کی ہے اور یہ برہمن جو سمدھائے ہے اسے لگا کہ یہ پندرہ پرسنٹ انہیں تارگٹ کیا جا رہا ہے تو ایک طرف تو سماجبادی پارٹی پرسرام کی مورتی لگا کر کے ان کا سممان کرنا چاہتی ہے اور برہمنوں کو اپنی اور جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی اسی بھی سوامی پرساد موڈیا اس کو فارورڈ اور بیک وڈ کی لڑائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پندرہ اور پچیاسی کیا ہے ان کا بیس اور اسی آپ نے ڈسکرائب کر دیا آپ کا پندرہ اور پچیاسی بھی پریبھاسیت کر دیجئے جڑا میں تو کر رہا ہوں کہ جن کا ارکھنڈ نہیں ملا جس کا اوپیڑن ہو رہا ہے وہ سب کے سب وہ سب کے سب پچیاسی پرسنٹ میں ہیں چاہے وہ مہناؤں کا اوٹڑن کا سوال ہو چاہے دیروزگیاروں پہ لاتھیا برسان کا سوال ہو چاہے کسان آندولن کا سوال ہو اور مہنگائی مہنگائی کی مار اپا جائے گی آپ کے گھر سے لے کر کے اور ہمارے گھر اور چھوپری تک ہے مہنگائی کی مار چار سو پا کرندر چھ سال میں چھ سرزہ بڑھ گیا ایک ہزار ہو گیا پروں کا پیل اکسی روپے سے دو سو روپے ہے یہ جو مہنگائی کی مار ہے یہ ست کے ذروں تک ہے سب سے مہنگائی دیگلی ہندوستان کے اندر اس سرکدیس میں کسانوں کو اوٹل لائی ہے جن سب تیڑی کے ساتھ کسانوں کو ڈیجل مل جاتا ہے سب سے بھی بھی تمام پنچاندو روپے لیٹر کا ڈیجل بھی کسان پا رہا اور جس طریقے سے کھاد نہیں ملا کسانوں کو جس طریقے سے ڈیے پی نہیں ملی کسانوں کو جس طریقے سے کسان لگاتا اور پریسان رہا ہے ہم تو اپنے کمیٹمنٹ کے ساتھ جنتا کے لیے ہمارے نیتا اور چیہل چہدری جی نے کل مجھپر نگر میں آج جادی آباد میں ہم سنکلپ کے ساتھ کسانوں کے حصے میں کام کرنے والی چیزوں کا سنکلپ لیا اور ہم اس سنکلپ کو پورا کریں گے چاہے تین سو دل دیگلی دینے کا سوالو چاہے پیچائی مست کرنے کا سوالو چاہے کسانوں کے سنسن اور حیما کا سوالو چاہے سبی فتو پر مست دینے کا سوالو گنہ کسانوں کا پندر دینے بھکتان کا سوالو جی رویت کرے گا تو فارو تریوالن ہنڈکا دیکن کریں گے اور لگاتا ہے کسانوں کو جیز موک لون کے انتجام کریں گے ہماری سرکار آنے کے بعد جو آوارا پتھو کے دورہ تمام سالوں کے دورہ کسانوں کی موت ہو گئی ان کو بھی مدد کریں گے اور جو آنڈلے میں سوہید ہوئے کسان پریواروں کو ہی پچھٹی سوالہ کرتے ہیں ہم اس سنکلپ کے ساتھ جنتاں کے مٹنے ہیں مہنائشن کرنے کا پریاث کریں گے ہم اس سنکلپ کے ساتھ جنتاں مٹنے ہیں سنکلپ کے ساتھ جنتاں کے مٹنے ہیں سنکلپ کے ساتھ جنتاں کے مٹنے ہیں سنکلپ کے ساتھ جنتاں کے مٹنے ہیں اور سرکار پانچھال بھارتی انتہاں پاڑی چلائیے اس کو اپنے سنکلپ پتھر کا ایک دار ادھین کرنا چیے کتنا کمیٹمنٹ ساتھ جنتاں سے اور کتنا یہ پورا کرتا ہے ٹھیک ہے پانڈے جی ٹھیک ہے ہم ملک صاحب کے پاس ملک جی اب آپ یہ بتائیے اس پسٹ روپ سے جات مہا سوا کس کے ساتھ ہے کیا گڑبندن کے ساتھ یا بھاجپا کے ساتھ کیا جات مہا سوا نے کوئی نرنے کیا ہے یا نرنے ہونا باقی ہے بہت ساپ ساپ جواب ساپ ساپ جواب یہ ہے آپ گول مل جواب دے رہے ہیں بلکل ساپ ہی بتاؤں گا میں اپنے پروقتہ جو میرے بھائی ہے مصراجی صاحب میں ان سے صرف دو تین بات کہوں گا بھائی دیش کے لیے سب سے زیادہ سعادت دینے والے اپنی دیش کی رکھ سکر کرنے کے لیے جات دیش کے لیے سب سے زیادہ میڈل لینے والا جات ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھی اگر سپوز کرو ایک پرسینڈم بھاجپاکوٹ نہیں دیتی ہے تو ہم بیس میں ہی سامیل ہیں کیا پھر بھی بس ہمیں یہ بتا دیں اگر ہم بھاجپاکوٹ نہیں دیتے ہیں تو کیا ہم بیس میں ہی سامیل ہیں بس یہ سوال کا جواب دے دو مجھے آپ کیا ہم بیس میں ہی سامیل ہیں اگر دیش جس کو ہمارے دوست ہوتے تھے اور وہ جات کا فل فارم ہوتے تھے جسٹس ایکشن ان ٹروت تو جات کبھی بھی دیش کے خلاف نہیں رہا ہے اتحاس رہا ہے تو کچھ بھی ہو جائے جات تو دیش کے ساتھ ہی رہے گا ہم رہے نہ رہے جات دیش کے ساتھ رہے گا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اب میں سپا والے مطر کا جواب دینا چاہوں گا جو یہ کہہ رہے تھے نوکریوں کی بات سوامی پرسائد موریا جی سامیتوں کی کلیان کیلئے بھوٹ کا گھر دوہزار نو دوہزار نو سے لے کے دوہزار سترہ تک کل سات لاکھ سامیت لاورتی تھے ہاتھ ہمارے کارکال میں ایک کروڑ لاورتی ہوئی ہے کل ساتھ پورو کی شرکاروں کے آج سال میں نو سال میں ماتر چوتیس لاکھ پنجین تھا مردوروں کا آج ایک کروڑ تیس لاکھ کے پار پنجین ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنا پچھلے دس سالوں میں روزگار نہیں دیا گیا ہم نے اپنے سیوازن ویبھاگ سے نیجی چھتروں میں پانچ لاکھ سے زیادہ نوزانوں کو روزگار دیا ہے نیجی چھتروں میں اب یہ وہی سوامی پرساد موریا ہے یہ پانڈے جی سماجوازی پارٹی کے ساتھ اب یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ سوامی پرساد موریا صحیح بولنا یا غلط ہو آپ اپنے سنکل پتر بات کریے جو سنکل پتر ہے وہ بھی منتری ہے بات کو ٹالیے مت پانڈے جی انہوں نے انہوں نے ادھارن دیا ہے سوامی پرساد موریا نے ہی سماجوازی پارٹی پر آروپ لگایا تھا 2017 سے پہلے کی استیتی بتائی اور 2017 کے بعد کی استیتی بتائی آج وہ آپ کی پارٹی میں ہے تو کیا سوامی پرساد موریا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو آپ تہہ کریں گے اور کاؤپل بھی تہہ کریں گے ہم نہیں تہہ کریں گے یہ تو آپ تہہ کریں گے ہم تو ہم تو جنتہ کے سوال ہیں جنتہ کے سوال ہیں آپ کے بیچ میں لے کر کے آتے ہیں ہمارا کام تو بس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہم نیڑنایک نہیں ہیں ہم جج بھی نہیں ہیں جج تو جنتہ ہے سن تولیجے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پیشنوں سلطوں کا موسیقی 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 اپرادیہ جی آج پہ بار بار کرتا ہوں ایک بار کرمینل ہسی بھارچنٹا پارٹی کے لوگوں کا بھی نکال لیجی اپرادیوں کی سچی نکال لیجی نا ایک بار ایک بار وہاں سجا نا ساتھا سارے امیدواری گھوٹیت ہو جائے تو ایک بار اس پر وہاں سجا ہلو ٹھیک ہے ہاں بولی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے پانڈے جی ایک بار میں نے کہا نا کہ دو دو گھٹ بندن کے امیدواروں کی سچی آنے بھی اور تو اب کوئی کسی کا اپرادی ریکارڈ چھپا نہیں سکتا اب تو سارے پارٹی کے پردیس اندرکی کو بیس پائٹ پر در کرنا تو دونوں کی سچی ساکھ ہو جائے گی یہ اپرادیوں کو سنگیسٹر دینے والی پارٹی سب سے ادار اپرادی کس کے پارٹی میں ہیں کس نے سب سے ادار ٹکر دیا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے انکر جی آپ یہ بتائیں جس پرکار سے اپرادی کرن راجنیتی میں حاوی ہے اور آج کا نہیں ہے یہ سبھی پارٹیوں میں سبھی راجنیتی دل ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہیں لیکن جس پرکار سے پرتیاسی ابھی سے دھمکیاں دیتے ہیں یا ابھی سے دیکھ لینے کی بات کہتے ہیں اس کو آپ راجنیتی میں کہاں تک کچھ اتمانتے ہیں جب اپرادیوں نے یہ دیکھا کہ یہ نیتا تو ہمارے بلبوتے پر نیتا بن رہے ہیں اور پورا کم میں کر رہا ہوں اور میں اپرادی کھا جاتا ہوں یہ نیتا ہو جاتے تو انہوں نے بھی دھیمے سے ٹکٹ مانگنے سوڑا گی اور وہ بہولی جو تھے جو اپرادی سے وہ نیتا بن گئے رہا ہے کس طریقے سے لیا ہے ڈکیٹوں سے لے کر کے جو نامی گرامی ککھیا جو ڈکیٹ رہے ہیں اپرادی رہے ہیں ان کا بھی استعمال بھرکو راکیت پر کیا گیا آج سے نہیں پھر لے پھر لے کئی دس کو دھوزہ کلا رہا ہے وہ بھی دھیمے نیمے سے سیدھے سیدھے راجنے خود اتارا ہے سانسد ہوئے منتری بنے کیا کیا ہوئے سب جن یہ جانتی ہے تو اب اس کا لاب اپنی اپنی بات کریں گے سب اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں گے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ لڑائی دلچسپ موڑ پہ ہیں آپ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور اس بحث میں حصہ لیا آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیوال یہ تھی آج کی بحث جات کس اور جائیں گے ابھی یہ تیہ نہیں ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ راجنیتی ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں ہندو مسلم بھی ہو رہا ہے اپنادیوں کے نام بھی آ رہے ہیں دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں یہ سب ابھی چلے گا کیونکہ دس مارچ دور ہیں پہلے دور میں کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ دیکھتے رہے گے جنتا ٹی وی نمسکار موسیقا موسیقا موسیقا